موسیقی جی ہاں یہ سن پولیس کی طالب سے کراکشی مل جاتی انتخابات میں سیکیورٹی دینے سے معذرت بھی کر لی ہے اور سن پولیس کے اے آئی جی اوپریشن حیدر رضا کی جانب سے ایڈیشن آئی جی سیکرٹری محکمہ داخلہ کو لکھے گئے خط میں استداء بھی کی گئی ہے کہ تیس اکتبہ کو کراکشی میں مل جاتی انتخابات میں تیسرے مرحلے کا انقاض ہونا ہے لیکن اس کے لئے فل پروف سیکیورٹی کا انتظام ممکن نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلو گئے خط میں کہا گیا ہے کہ کراکشی پولیس کی اپنی نقضی سلافدہ علاقوں میں انجام دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اندونے کھن میں نقضی ملنی تھی لیجی سیکیورٹی گارڈ ممکن نہیں دے سکتی اور کراکشی پولیس کیوں بھی نہیں مل سکتی خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے لئے جو منصوبہ بندی کی گئی تھی اس کے لئے کم از کم سالے سولہ ہزار سے زائد کمی ہے جس کے بائیت کراکشی کے لئے جزامات کرنا ناممکن ہے اور ترجمان پولیس کی جانب سے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سن پولیس یا تو مایوس نظر آ رہی ہے یا پھر منصوب نظر آ رہی ہے اور محکمہ داخلہ سنی اصطاق کی گئی ہے کہ کم از کم تین مہینے کے لئے انتخابات کو آگے بڑھایا جائے لیکن فیصل اگر میں تھوڑا سا ماضی قریب کی طرف جاؤں اور سوال کروں زمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا دو سیاسی جماعتوں کی جھڑت اور کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے سٹریٹ فائرنگ کی گئی تھی جس کے اندر پولیس نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا دسٹرک کورنگی کے اندر اس بار اگر اے آئی جی صاحب یہ لکھتے ہیں خط ایڈیشنل سیکٹری کو کہ پولیس کے پاس ناکافی انتظامات ہیں اس وقت ساڑھے سولہ ہزار اہل کاروں کی ضرورت ہے تو سیکٹری داخلہ کی جانب سے کیا جواب دیا گیا ہے سیکٹری داخلہ کی جانب سے یہی جواب دیا گیا ہے کہ اس نے حکومت اگر ایلیکشن وہ خط لکھ لکھ کر بلدہ دن مخابات کرانے میں مادرت دکھی ہے اس میں یہی بھی دیکھا جاتا ہے جو لینڈی میں وہ گنشتا مہینہ پہلے جو ایلیکشن ہوا اس میں سیاسی جماعتیں تحریک لگبیک اور پاکٹر زبین ایمٹیوم پاکستان مہاجر کومی مومنٹ اور یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ پولیس سوائے تماشا کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے تھے مظاہرین اور اس کے سرحی پارٹی کی طرف سے ایک جس میں پر پتھاؤ بھی ہوا فائرنگ بھی ہوئی اس میں لوگ زخمیں بھی ہوئے تھے اور جہاں بھاک بھی ہوئے تھے لیکن سن گورنمنٹ نے ایکشن تو لیا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی خاصہ کچھ اگدامات نظر نہیں آئے اور اب دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ سن پولیس جو ہے وہ مشروف ان الیکشنوں میں ہوتی ہے لیکن وہ سیکیورٹی کو مزید زیادہ سخت نہیں کر پاتی ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصلیت زوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سن پولیس کے اے آئی جی آپریشنز ہیدر ازا نے ایڈیشنل سیکیورٹی داخلہ کو یہ خط لکھا ہے کہ پولیس اس وقت جو 23 اکتوبر کو بلدیاتی انتخابات کا تیسرا منحلہ ہے اس میں فول پروف سیکیورٹی دینے میں ناکام نظر آئے گی کیونکہ زیادت اور آلکار اس وقت مصروف عمل ہے سلافزدگان کی مدد کرنے میں اب دیکھنا یہ ہے بڑا حیران کن معاملہ ہے جرائم پر قابو پانے میں پولیس ناکام ہے پولیس سلافزدگان کی مدد کرنے میں مصروف ہے پولیس بلدیاتی انتخابات کے لیے فول پروف سیکیورٹی پروائیٹ نہیں کر سکتی تو یہ پولیس کی پریارٹیز کیا ہیں پولیس کی اس وقت پریارٹی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آرگنائز کرائم کی طرف زیادہ تر لگے ہوئے ہیں کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتی چپ قلش میں اور ذاتی دشمنیوں کے اندر ان کی انفولمنٹ ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا جو حسین پولیس کے سپے سالار ہیں کہ وہ کس طرح سے پولیس کے مرار کو دوبارہ سے آئی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سائلین آپ کے پاس پھر نہیں آئیں گے وہ آپ سے اس وقت خوف زدہ ہے ان کو سکون ان کو تحفظ محسوس نہیں ہوتا آپ سے ملتے ہوئے ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کو پولیس ریفارمز کرنی پڑیں گی جس طرح سے ماضی کے اندر کی تھی ایڈی خواجہ صاحب کے اگر میں بات کروں یا پھر دیگر آئی جی سائبان کی بات کروں تو آپ کو بھی اس وقت سٹریٹیجی بدلنی پڑے گی پروگرام کا ختم اللہ حافظ